جو رشری بات کرتی ہے ایک آئیس آئی کی کرنیل کی وہ تکلیف کہیں اور ہو جاتی ہے وہ تکلیف ایوانوں میں پہنچ جاتی ہے تو پھر جب ایسے کردار اور ایسے تکلیف ایوانوں سے اٹھیں گی تو پروکسی بولا جائے گا کیوں نہ بولا جائے اور جو پروکسی نہیں ہوتے میڈم ان کو سو دفعہ پروکسی بولا جائے ان کو تکلیف کبھی نہیں ہوگی ہمیں ہزار دفعہ قددار بولا جائے ہمیں تکلیف کبھی نہیں ہوگی لیکن اگر پروکسی کو پروکسی بولیں گے تو تکلیف ہوگی آپ کے پاکستان کے فوج یا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا یہ آپ کان کول لیں کان کول لیں نہت شہریوں پہ گولیا برسائی گئی پاکستان کے فوج نے انگریز نے نہیں انڈیا نے نہیں اسرائیل نے نہیں ظالم کی بات کرتے ہیں سب سے بڑے ظالم تو ادھر رہ رہے ہیں پاکستان کے فوج نے کھلے عام گولیا برسائی انگریز کو کس نے نکال ہے انگریز کو فوجی نہیں تو نہیں نکالا یہ تو فوجی تھے تب بھی سالوٹ آج بھی سالوٹ انگریز کو تو نکالا قوم نے جس دن آپ کے بانی آپ کے ملک کو بنانے والے نے جس دن فوج کے سامنے فوج کے ایک تقریب سے یہ بات کی کہ یہ ملک اس لئے نہیں بنا کہ آپ اس پہ حکمرانی یہ ملک اس لئے نہیں بنا کہ یہاں پہ عوام غلام ہو بندوق والے کے پاس طاقت ہو بلکہ آپ محافظے یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں یہ جناب قید عظم محمد علی جنہ سام کو کرنی پڑی مسئلہ آپ کا شروع ہوتا ہے سنتالیس میں ہندوستان آزاد ہوتا ہے اور پاکستان بنتا ہے میری بات سے اگر کسی کو تکلیف ہو میں واضح کر دوں کہ میں اس وطن میں اس ملک میں غدار ابن غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کے بعد شام میں کہیں میں بھی چوتی نسل میں اس نارے سے گزروں جب آپ سنتالیس میں آزاد نہیں ہوئے آج آپ آزادی کا رونا رو رہے ہیں کیا ایمان کی بات کریں سب لوگ یہ جناب پاکستان کا قائد عظم محمد علی جنہ صاحب تو مجھے تو یہ تصویر بھی قید لگ رہی یہ تصویر اس دن قید ہو گئی جس دن جناب محمد علی جنہ صاحب نے رول آف لوگ کی بات ہم تو غدار ہیں ہم تو سب کہتے ہیں اندوستان کی تقسیم کے خلافتے آج بات ہو جائے ستتر سال بعد کہ تقسیم اندوستان کا فائدہ کتنا ہوا ہے نقصان کتنا ہوا ہم تو چلیں غدار ہیں لیکن آپ میرے معاذ ذراکین آج جوڈشری اور ملٹیبلشمنٹ کے لڑائی سے نکل کے کہ جو پاپندی پاکستان میں جناب محمد علی جنہ صاحب کے اوپر ریسرچ کرنے پہ لے گئے یہ کھول دی جائے اور میرے سمیت سب کو یہ موقع ملے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے قائد ہمارے ریبر اور ہمارے اس ملک کے بانی محمد علی جنہ صاحب کون تھے جس دن آپ کے بانی آپ کے ملک کو بنانے والے نے جس دن فوج کے سامنے فوج کے ایک تقریب سے یہ بات کی کہ یہ ملک اس لئے نہیں بنا کہ آپ اس پہ حکمرانی کریں یہ ملک اس لئے نہیں بنا کہ یہاں پہ عوام غلام ہو بندوق والے کے پاس طاقت ہو بلکہ آپ محافظے یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں یہ جناب قائد اعظم محمد علی جنہ صاحب کو کرنی پڑی اور ان باتوں کے نتیجے میں میں میڈم سپیکر میڈم چیئرمن آج کوئی لیڈر بیمار ہوتا ہے وہ ڈیولپ سٹیز میں جاتا ہے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے انٹیریئر سندھ کا کوئی بیمار ہوتا ہے وہ کراچی جاتا ہے پنجاب کا کوئی بیمار ہوتا ہے وہ لاہور جاتا ہے ہمارے صوبے پختنخواہ میں کوئی بیمار ہوتا ہے پہلی کوشش اس کی یہ ہوگی کہ وہ پشاور جائے ہمارے پروینچل کیپیٹلز میں وہ مسئلے نہیں ہل ہوتے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ اسلام آباد آئے یا ملک سے باہر جائیں دبائی جائیں لندن جائیں ہمارے لیڈران ہم نے دیکھا ہے کہ لندن جا کے علاج کرا رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ دبائی میں علاجیں ہو رہی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں علاجیں ہو رہی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے لیکن وہ ہمارے پانی جب بیمار ہو گئے تو ان بیچارے کو زیارت جانا پڑا آج سے پچتر سال پہلے چیتر سال پہلے میرے پلستان کے بھائی بیٹھے زیارت میں دو سال پہلے گیا ہوں سڑکے نہیں ہے بجلی نہیں ہے انفرسٹرکچر نہیں ہے ہسپتال نام کا چیز نہیں ہے لیکن اس وقت ادھر کی ہواے ایسے تھی کہ جناب محمد علی جناس صاحب کے لیے وہ علاج بن رہا ہے اب ایمان سے یہ معزز سینٹ کے عراقین دل کے اندر سے چوچے کہ کیا پہلا قدم اس ملک کا پہلا پولٹیکل قیدی جو ایک سوفٹ ایکزائل کی شکل میں زیارت بھیجا گیا کیا وہ یہ بانی تھا یا نہیں تھا کیا ہمارے پارلیمنٹری لیڈر آف سنی تیاد کاؤنسل صاحب نے بات کی ایمڈر بھیجا سوری سوری تھوڑے نئے ہیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں اور نئے نئے پارٹیز بھی اب یہ ابر رہی ہیں تو تو انہوں نے بات کی ایران کا صدر مرے جی وہ پورا ایران میدان میں ہے وہ صرف صدر ہے آپ کی بانے مری تھے کسی کو پتا نہیں تھا مکیہ گو مری تھے ان کے اوپر یہ تلخ حقیقتیں ہیں آج تک آج تک آپ یہ ملک یہ وطن یہ پاکستان کے شہری اس اپنے قائد کو رہانہ کر سکیں آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو پھر قید ہوئے ہیں تو ان پہ ایک ایسی قید لگا ہے کہ آپ پاکستان میں جناب محمد علی جناس صاحب پہ ریسرچ نہیں کر سکتے کر لیں آپ کی پہلی سپیچ ہے سینیٹر صاحب آپ کی پہلی سپیچ ہے آپ اگر ہمیں تاریخ میں سے ایک نہیں آپ کی لئے تاریخ ہے ہمارے دل رہ رہے ہیں ٹھیک ہے بالکل میڈرم ہمارے دل رہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ کو کون ابھی رو کر آپ آج رہ رہے ہیں ہم سینیٹر آپ اگلی نشست میں اپنا میں وائنڈ اپ کرنے کی کیونکہ یہ صبح ساڑھے دس سے ہاؤس چل رہا ہے میں وائنڈ اپ کرنے کی انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر دوسرے نئے پاکستان جو تریتر کے بعد ہے اس کی بات کیا کیا آپ نے اب تھوڑا میں اس پہ بنگلہ دیش پہ تھوڑی بات کر رہتی بنگلہ دیش میں اس سال نبی ہزار سے اوپر اللیجیمنٹ بچے پیدا ہوئے کس نے کیے ظالم ہونے ظالم ہونے اس اپریشن میں بنگلہ دیش میں جا کے اتنی ماردار ہوئی ہے کہ آج اگر آپ بنگلہ دیش کے اس بنگلہ دیشی کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں وہ ان کو ایسے لگتے ہیں کہ وہ گالی ہے شیخ مجیب کے گھر گز کے شیخ مجیب سے لے کے ایک چھوٹی بچی جو جولے میں جول رہی تھی سب کو مار کے نکل آئے جو بچی ہے وہ اس وجہ سے بچی ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں نہیں تھی اس وقت باہر پڑھائی کی لے گئی تو انہی سے اکل حاصل کر لیں ہم آج پھر اس نیت پہ پہنچے ہوئے ہیں آج اس طرف والے اس طرف والے اس طرف والے ہر طرف والے الیکشن کو داندی شدہ سمجھ رہے ہیں اور مانتے ہیں جو بھی وہ اس طرف والے ہیں وہ اس طرف والے ہیں وہ کہیں کے بھی ہیں اور الیکشن داندی شدہ مطلب آپ عوام کا منڈیٹ ماندنے کو تیار نہیں سنیتر صاحب ان سارے ایشیوز پر آپ اگری سٹنگ میں ضرور ابھی تھرٹی ٹو منٹ ایک گزار شاہ ہوئی ادھر بات ہوئی میں نے پھر سب کا ٹائم جو وعدہ کیا تھا نہیں ہو سکرا ہے کیونکہ ان سے میں نے رعو فسند پر ریپورٹ مانگی ہے اس طرف ہم بیس کرتے رہیں گے جی نہیں مائک بند ہو جائے گا نہیں بیس نہیں کرتے رہیں گے گزارش ہے جی آج کیوں ہم زبردستی ایک پرائی لڑائی میں گس رہے ہیں جوڑیشری کو پرابلم تھا مسنگ پرسن سے اور مسنگ پرسن بھی بھئی ہم بھی عجیب لوگ ہیں سیلیکٹیف مسنگ پرسن ہے بھئی سو لوگ مس ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ایک مس ہو گئے انگامہ برپا کر دیا ایک مل گیا مسئلہ حل بتیزار مسنگ گئے بھئی خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ کیا ملک ہے ترجیات کیا ہے اور پھر جوڑیشری بات کرتی ہے ایک آئیس آئی کی کرنیل کی وہ تکلیف کہیں اور ہو جاتی ہے وہ تکلیف ایوانوں میں پہنچ جاتی ہے تو پھر جب ایسے کردار اور ایسے تکلیف ایوانوں سے اٹھیں گی تو پروکسی بولا جائے گا کیوں نہ بولا جائے اور جو پروکسی نہیں ہوتے میڈم ان کو سو دفع پروکسی بولا جائے ان کو تکلیف کبھی نہیں ہوگی ہمیں ہزار دفع قددار بولا جائے ہمیں تکلیف کبھی نہیں ہوگی لیکن اگر پروکسی کو پروکسی بولیں گے تو تکلیف سینیڈرز آپ پلیز کنپل کریں اور کسی کی ہم حتک کسی کی نہیں کرنا چاہتے ساؤس میں خاص طور سے فازل میمبر کے تو پروکسی کا الفاظ میں حدف کرتی ہوں اور آپ پلیز فاظت کرنے